اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کریں گے آپ ہمارے اس پروگرام میں اگر اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو بھید سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر ظاہر ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ تین طرح اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو آئیڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو لیک کر اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو ویڈیوز میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں جو سوالات ویڈیوز میں ہم کو محصول ہوں گے ہم ان سوالات کو ترجیح دیں گے اور ان کے جوابات پہلے پیش کریں گے اس کے بعد جو آئیڈیوز میں ہوں گے ان سوالات پر ہم توجہ کریں گے اور اسی طرح سے ان سوالات کو بھی ہم ترجیح دیں گے جو سوالات حالات اور موقع محل سے مناسبت رکھتے ہوں تو آپ حضرات کے لیے جس طرح سے بھی سہولت ہو جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات دیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کے سامنے ایسا موقع آتا ہے کہ کبھی کبھی اسے بہت پریشانی ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اسے مسئلے کا حل معلوم کرنا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں کہا ہے فَسَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو پوچھ کے علم حصل کر لیا کرو تو اس لیے جن کے بھی ذہن میں سوالات ہوں وہ پریشان ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ کسی سے پوچھا جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ معلوم کیا جائے تو اگر آپ اتھنٹیک اور تحقیقی اور سچی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے جو نمبر آپ کو شوک کیا ہے اس نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تو آئیے آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمارے پاس ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں تو آئیے ناظرین آج کا ہم پہلا سوال لیتے ہیں جو ہمارے پاس ویڈیو کی شکل میں موجود ہے ناظرین یہ ہمارے بھائی مجیب الرحمان تھے جنہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ان کے بھائی کے پاس ایک زمین ہے جو وہ بینک کو دینا چاہتے ہیں کرائے پر تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بینک یہ سودی کاروبار پر اور سود پر مجتمل ہوتا ہے اور سودی معاملے میں کسی طرح کا بھی کوئی تعاون نہیں کیا سکتا ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ اسے جنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے کہ سود کتنا خطرناک گناہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی مضمت بیان کی ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جو نوکی کے کام ہیں تقوی کے کام ہیں اس میں ایک دوسری کی مدد کرو لیکن جو گناہ کے کام ہیں سرکشی کے کام ہیں اس میں آپس میں ایک دوسری کی مدد مت کرو تو اگر آپ زمین دیں گے بینک کو قرائے پر تو سودی سشٹم میں ایک طرح سے آپ کا تعاون ہوگا اس لئے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ درست نہیں ہے امید ہے کہ بھائی کو تسلیبک جواب مل گیا ہوگا ناظرین اگلا سوال لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم سے سوالات پوچھنے کا وقت کیا ہے تو اگر آپ ہم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو سوموار سے منگل تک آپ سوالات کر سکتے ہیں اور وقت ہے صبح دس بجے سے شام نو بجے تک تو صبح دس بجے سے شام نو بجے تک سوموار سے منگل تک آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں کیسے سوالات پوچھیں گے وہ آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ سنیچر اور اتوار کو آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اب ہم اگلا سوال لیتے ہیں اگلا سوال ویڈیو کے شکل میں ہمارے ایک بھائی کا ہے دیکھتے ہیں یہ ہمارے عبد الرمان بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بہت ساری مسجد میں جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کر سنت پڑتے ہیں تو بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے سنت پڑنا صحیح یا غلط یہ جانا چاہتے ہیں سوال سے ظاہر ہے کہ بیٹھ کر سنت پڑتے ہیں یعنی فرض نہیں پڑتے ہیں گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض کھڑے ہو کر پڑتے ہیں اور سنت بیٹھ کر پڑتے ہیں تو یہ طریقہ میرے بھائیو غلط ہے اگر فرض نماز ہے اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں انہیں آپ کھڑے ہو کر پڑ سکتے ہیں تو آپ کو بلا وجہ بیٹھ کے نہیں پڑنا چاہئے صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رائی تمونی او صلی نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں احادیث کروشنی میں ایسا پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کھڑے ہو کر پڑتے ہوں سنت بیٹھ کر پڑتے ہوں اس لئے فرض نماز ہو سنت ہو سب کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہئے جب رکو کا وقت آئے رکو کرنا چاہئے سجدے کا وقت آئے سجدہ کرنا چاہئے بیٹھنے کا وقت آئے بیٹھنا چاہئے لیکن پوری نماز بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہئے اللہ یہ کہ کوئی شخص نازور ہو اگر کسی کے پاس عزر ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ سکتا لیکن وہ ساری نمازوں میں بیٹھے گا فرض بھی ظاہر ہے وہ بیٹھ کے پڑھے گا سنت بھی بیٹھ کے پڑھے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فرض کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں اب سنت بیٹھ کے پڑھوں ایسا نہیں ہے اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو ساری نماز وہ کھڑے ہو کر پڑھیں اور اگر معذور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے سنت بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے البتہ ایک چیز اور واضح کر دیا جائے آپ کے سامنے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بھی ملتا ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جنماز پڑھتے تھے وہ گیارہ رکعت ہوتی تھی اس میں آب صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ساری رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے لیکن بعد میں امائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کبھی کبھی آپ بیٹھ کر بھی آخر میں دو رکعت پڑھا کرتے تھے تو یہ جو دو رکعت آب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے وہ آخری وقت میں کمزوری کے واسے پڑھا کرتے تھے تو جو تحجد کی نماز ہے جو ایک لمبی نماز ہوتی ہے لمبی قررت ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ گنجائش ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی تحجد پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ آخر میں دو رکعت بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن آب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بھی کبھی کبھار ملتی ہے ہمیشہ نہیں ملتی ہے اس لئے اور وہ بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے میں ملتی ہے یعنی گویا کہ جو ضعیف ہیں کمزور ہیں بڑھے ہیں وہ لوگ اگر تحجد کی نماز میں آخر میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے دو رکعت پڑھ سکتے ہیں باقی شروع کی نماز وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے اللہ ہے کہ معذور ہوں مجبور ہوں تو وہ ساری تحجد بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں جا کے انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مسجد میں تو فرض نماز ہوتی ہے یا فرض نماز کے آگے پیچھے کے سنتیں ہوتی ہیں تو ان نمازوں میں بغیر عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے امید ہے کہ بھائی کو تسلیبک جواب مل گیا ہوگا تو ناظرین ہمارے پاس یہ ویڈیو کی شکل میں دو سوالات تھے اور ہم نے ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ویڈیو کی شکل میں محصول ہونے والے سوالات کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو اس بنیاد پر ہم نے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ہمارے پاس آئیڈیو کی شکل میں ایک سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آئیڈیو کی شکل میں پہلا سوال کیا ہے یہ ہمارے وسیم بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کسی پریس میں کام کرتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں پہ فوٹو لگانی ہوتی ہے تو کیا ہم فوٹو لگا سکتے کی نہیں یعنی تصویر کے معاملے میں وہ کسی طرح کا کاروبار کر سکتے کی نہیں کسی کی مدد کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام میں تصویر کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بعض احادیث میں لانت فرمائی ہے کہ لان اللہ المصورین اللہ کے لانت ہو جو تصویریں بناتے ہیں ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں بعض روایتوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہا جائے گا تم اس میں روح پھوکو اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں بہت شدید وعید ہے تصویر بنانے والیوں کے لئے اس لئے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا ضرورت تصویر بنانا یہ ناجائز ہے حرام ہے ممنوع ہے لیکن بعض حالات ایسے ہیں اور بعض اجوہات ایسے ہیں جہاں پہ علماء نے تصویر کی اجازت دی ہے مثال کے طور پر ایک حالت ایسی ہے جس میں سارے علماء متفق ہیں کہ آپ اس میں تصویر نکال سکتے ہیں جیسے آپ کو اپنی پہچان کرانی ہو پاسپورٹ کا مسئلہ ہے شناختی کارڈ ہے وہاں پہ آپ کو تصویر لگانی ہوتی ہے تو ایسے حالات میں تو سارے علماء متفق ہیں کہ آپ تصویر وہاں پہ لگا سکتے ہیں ایسے ہی ایک اور حالت ہے کہ کسی مجرم کی شناخت کرنی ہے کسی کو پکڑنا ہے تو ایسے حالات میں بھی تصویر استعمال کر سکتے ہیں ایک اور چیز جس کو ہم خود استعمال کرتے ہیں ابھی ہم آپ سے جو رابطے میں ہیں یہ تصویری کے ذریعے رابطے میں ہیں یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی علماء کے درمیان مختلفی ہے کچھ علماء اس کو بھی غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں دعوت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ دوسرے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دعوت بھی ایک ذریعہ ہے دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کا اس لئے اس کی تصویر بھی جائز ہے تو یہ جو جائز صورتیں ہیں جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے تصویر کی ان جگہوں کے علاوہ اگر آپ تصویر کشی کرتے ہیں ان جگہوں کے علاوہ اگر آپ تصویر لیتے ہیں یا اس لئے کا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اہل علم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کے کام کے دائرے میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں سامنے والے کو تصویر لینا ضروری ہے اس کا پاسپورٹ بنانا ہے تو ٹھیک ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ کے کام میں آپ کے پریس میں آپ کے کاروبار میں ایسی تصویریں آپ کو بنانا ہی پڑتی ہیں جیسے شادی بیا کے موقع پر لوگ تصویریں لیتے ہیں لڑکیوں کی لڑکوں کی بلاوجی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ کاروبار آپ کرتے ہیں تو اس کو تو صحیح نہیں کہہ سکتا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں تصویر لینے کو حرام قرار بھی گیا صحیح بخاری کے حدیث کی اللہ کے نمیس میں نے لانت فرمائی ہے تصویر بنانے والوں پر تو بائی ڈیفالٹ یہ تصویر حرام ہے اسلام میں جائز نہیں ہے جائز ہے بعض حالات میں بعض حالات میں جیسے آپ کو دعوت دینا ہے یا یہ ایسے کچھ حالات ہیں جہاں پہ اہل علم نے تصویر کو جائز کرا دیا جیسے تعلیم کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ تو جہاں جہاں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے وہاں پہ تصویر کا محنمہ ٹھیک ہے لیکن مطلق ایک کاروبار بنا لینا کہ کسی بھی تصویر آ جائے ہم اس کو بنائیں گے اس کا کاروبار کریں گے تو میرے علم کے حد تک کسی بھی عالم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ آزاد ہوگے جو چاہیں جیسے چاہیں تصویر بنا سکتے ہیں اس کا کاروبار کر سکتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے تو آپ تصویر کے معاملے میں ایک دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں لیکن آزاد ہو کے آپ تصویر کے معاملے میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کے جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے رزوان بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ اپنے کسی دوست کو یا کسی پہچان والے کو بہارے پہ کرایے پہ روم دلاتے ہیں تو اس کے لئے جو یہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اس کا معاوضہ لے سکتے کی نہیں جس کو روم یہ دلا رہے ہیں اس سے اپنی محنت کا سلعہ اپنی محنت کا پیسہ لے سکتے chocolate تو اس کا جواب یہ کہ بلکل آپ لے سکتے ہیں آپ نے ایک کام کیا ایک سروس دیا ہے آپ نے محنت کی ہے تو اس کا محنتانہ لے سکتے ہیں عرف کے مطابق جو آپ کا حق بنتا ہے جو مناسب ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کام کیا آپ نے ایک سرویس دیئے آپ نے محنت کیے سامنے والے کے لیے تو آپ اس کا محنتہ نہ لے سکتے آپ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر دیں پھر ہی میں آپ کسی کو روم دلا دیں تو بھی دلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بہت سائے لوگ روم دلاتے ہیں پیزہ نہیں لیتے لیکن آپ کا کاروبار ہی ہے آپ یہ کام کرتے ہیں بہت سائے لوگ کوئی رہنمائی کرتے ہیں کہ فلا جگہ روم کھا لی ہے اور اس کے عوض میں آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ اس کے پیچھے سرویس دے رہے ہیں آپ مفت میں نہیں لے رہے ہیں آپ کی دوڑ بھاگ ہوتی ہے آپ کا رابطہ ہوتا ہے آپ کا ٹائم جاتا ہے اس پہ تو اس کے لئے آپ پیسہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے اسلام علیکم میرا نام آسیب انساری ہے یہ ہمارے آسیب بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائے زکی نہیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے تو دیکھیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے شریعت میں اور جو لوگ بھی منع کرتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے وہ صحیح کرتے ہیں اور جو بیٹھ کر پانی پینے کا احتمام کرتے ہیں وہ اللہ کے نوسم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں تو اکثر حالتوں میں عمل اسی حدیث پر ہوگا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا جائے گا بیٹھ کر ہی پیا جائے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دوسری حدیثیں بھی ملتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے چنانچہ صحیح بخاری کے عدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کھڑے ہو کر پانی پیا اور کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد کہا کہ تم لوگ تعجب مت کرو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے میں نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضیوں کی ایک حدیث ہے سنن تمیز وگرہ کی وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے نہ شرب و نہ نقیام ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے تو اس حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با صحاب اقرام نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے اور دوسری طرف کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے تو دونوں حدیثوں کو ملا کے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہوئی ہے کہ عام حالت میں ہم کو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے بیٹھ کر ہی پینا چاہیے لیکن کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی آپ کسی روڈ پر ہیں کہیں جا رہے ہیں سفر میں ہیں آپ کو وہاں بیٹھنی کی کوئی جگہ نہیں ہے مناسب جگہ نہیں ہے تو ایسے موڑ پر اور ایسے حالات میں آپ کھڑے ہو کر پانی پی لیں ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسلام بہت آسانی والا مذہب اسلام نے اتنا سختی نہیں کیے کہ آپ کو ہر حال میں بیٹھنا ہی ہے بلکہ اگر ضرورت پڑے تو آپ کبھی کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں لیکن عام عادت ہماری ہی ہونی چاہیے کہ ہم بیٹھ کر پانی پی ہیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جاب مل گیا ہوگا ناظرین آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اب ہم کچھ ایسے سوالات لیتے ہیں جو ہمارے پاس تحریر کی شکل میں محسز کی شکل میں موجود ہیں اور یہ سوالات لینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں خواتین ہیں وہ بھی ہمیں سوال بھی سکتی ہیں لیکن جیسا کہ شروع میں کہا گیا کہ آپ اپنے سوالات ویڈیو میں بھیجیں آئیڈیو میں بھیجیں اور تحریر کی شکل میں بھیجیں لیکن بہنوں سے ہم یہ کہیں گے خواتین سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے سوالات ویڈیو شکل میں نہیں بھیج سکتے آئیڈیو میں بھی آپ نہیں بھیج سکتے آپ اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ صرف تحریری شکل میں لکھ کر ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تو بہنوں کے لئے یہ خصوصی بات ہے کہ وہ اگر ہم سے سوال کرنا چاہیں تو وہ آئیڈیو یا ویڈیو میں نہیں بھیجیں گی بلکہ وہ صرف تحریر شکل میں ہم کو اپنے سوالات بھیجیں گی انشاءاللہ ان کے سوالات کے بھی جوابات پیش کیے جائیں گے تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تحریریں ایک سوال یہ ہے کہ یہ مسالک کیسے وجود میں آئے مسلک حنفیہ کئی سے زیادہ رائج ہوا سنا ہے اور بھی عیمہ تھے باقیدہ ان کے ماننے والے بھی تھے ایک بڑا سوال ہے اس میں کئی چیزیں ہیں ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ یہ مسالک کیسے وجود میں آئے مسالک سے ان کی مراد چار مسلک ہوں گے حنفی مالکی شافی حنبلی تو دیکھئے مسالک بہت بعد میں وجود میں آئے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ یا کسی بھی امام نے کسی مسلک کی بنیاد نہیں ڈالی ہے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام سے ایک گروپ بنا لینا ہماری تقرید کرنا ایک مذہب بنا لینا یہ کسی امام نے نہیں کہا یہ تو بعد میں ان کے فالو اور ان کے ماننے والوں نے زبردستی اپنا اپنا مذہب بنا ڈالا ہے یہ مذہب کیسے وجود میں آئے میرے بھائی یہ بعد میں حضور بائے تعصب کے واضح سے لوگ ایک ہی امام کو پکڑ کے بیٹھ گئے تو تعصب میں آ کر تقلید میں آ کر یہ الگ الگ مذہب بن گئے سوال کا اگلا حصہ ہے مسلک حنفیہ کیسے زیادہ رائج ہوا یہ سوال بہت کیا جاتا ہے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حنفی مسلک کیسے زیادہ رائج ہو گیا تو اس سوال کا جواب میں خود اپنی طرف سے نہ دیتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کتاب ہے التنکیل اللہ معلمی رحمہ اللہ کی جو ابھی وفات پا چکے ہیں بہت بڑے امام تھے بہت بڑے مہدیس تھے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے وہ تھے تو عرب کے لیکن انہوں نے اس ہندوستان میں بھی تقریباً تیس سال کام کیا ہے حیدر آباد میں وہ کام کرتے تھے تیس سال تک انہوں نے کتابوں کی تباعت پر کتابوں کی چھپائی پر کام کیا ہے تو ان کی کتابات تنکیل اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کا جواب لمبا ہے میں چند باتیں اس جواب سے آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں انہوں نے کئی باتیں رکھی ہیں کہ ہنفی مسلک بہت زیادہ رائج کیسے ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا بہت شارٹ کٹ طریقہ ہے جیسے ہنفی مسلک کا حدیث سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے ان میں آپ کو محادثین نہیں ملیں گے اللہ ماشاءاللہ بعد میں آپ کو کچھ مل جائیں گے لیکن بہت زیادہ محادثین آپ کو ہنفی مسلک کے نہیں ملیں گے تو اس میں علم کے لئے بہت زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی شارٹ کٹ میں بہت ہی کم وقت میں آپ وہ چیز لے سکتے ہیں اور اپنا ایک لیبل لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی عالم ہیں آپ بھی مفتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لئے وہ آسان ہوا جسے آج بھی دیکھیں کتنے سارے لوگ چھوٹا چھوٹا کوش چلاتے ہیں بھئی دو سال میں عالم بن جاؤ ایک سال میں عالم بن جاؤ یہ کر لو وہ کر لو تو احناف کے یہاں بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی تھی حدیث کے حوالے سے لیکن آپ دوسرے مسلک والوں کو دیکھیں دوسرے مذہب والوں کو دیکھیں ان کے یہاں حدیث کا ایک بہت بڑا مقام تھا ان کے ماننے والے حدیث کے لئے بہت زیادہ محنت کرتے تھے بہت ساری قربانیاں دیتے تھے بہت دور دراز کا سفر کرتے تھے تو اس کی وجہ سے جو مشکت ہوتی تھی تو لوگ اس سے گھگراتے تھے لیکن ہنفی مسلک میں ایسا نہیں ہے ان کا جو معاملہ ہے رائے قیاس ان کے ہاں زیادہ ہیں قرآن کچھ احادیث اور زیادہ تر رائے قیاس پر ان کا مسلک مبنی ہے اس لئے اس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوئے کیونکہ ایک طرح کا ایک شارٹ کٹ ہے اور کم وقت میں آپ جو ہے عالم بن سکتے ہیں امام بن سکتے ہیں مفتی بن سکتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے ہنفی مسلک کے زیادہ عام ہونے کی کیونکہ یہ آسان بنا کے پیش کیا گیا دوسری وجہ اللہ مولیمی رحمہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ ہنفی مسلک ہی کے قاضی متین ہوتے تھے بعد میں جب حکومت میں ہنفیوں کا اثر و رسوک بڑھا تو ان لوگوں نے یہ تیہ کر دیا کہ جو بھی قاضی بنے گا جو جج بنے گا اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ہنفی المسلک ہو غیر ہنفی جج نہیں بن سکتا تو جج ایک بہت بڑی پوشٹ ہے بہت بڑا عہدہ ہے تو بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی جج بنے ہم کو بھی وہ عہدہ ملے تو وہ ایک بہت عزت اور مقام والا عہدہ تھا تو اس عہدے کی لالج میں بھی بہت ساری لوگوں نے ہنفی مسلک کو پڑھا اس میں مہارت حاصل کی اور اس میں آگے بڑھے اور جب جج بن گئے تو خود بھی انہوں نے اس کو فیلائی عام کیا ظاہر ہے کہ جب جج اس مسلک کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کے ٹیش میں جتنے لوگ آئیں گے اور وہ جہاں بھی جائے گا جس طرح سے بات کرے گا اس مسلک کو فراغ دے گا تو یہ دوسری وجہ ہے ہنفی مسلک کے بہت زیادہ رائج ہونے کی تیسری وجہ جو علامہ مولمی رحملہ نے بتائی ہے وہ یہ کہ جبر زبردستی جب حکومت میں بہت سارے ہنفیوں کو اسر و روسوک ملا تو انہوں نے زور زبردستی لوگوں کو ہنفی بنایا امام احمد بن ہنبل رحملہ کو کتنے کوڑے مارے گئے تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ باقادہ کئی جگہوں پر تو لڑائیاں تک ہو گئی ہیں مار پڑھتے کے نوبت آگئی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے یعنی حکومت کا پاور حکومتی عہدوں کا استعمال یہ بھی ایک وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ مسلک بہت آگے بڑھا اور چوتھی وجہ جو حنفی مسلک کے رائج ہونے کی ہے وہ یہ کہ اس مسلک میں اس فقہ میں گنجائش بہت زیادہ ہے گنجائش یعنی آپ نے کوئی جرم کیا کوئی پاپ کیا تو اور مسالی میں آپ بچ نہیں پائیں گے آپ نے چوری کیا آپ کا ہاتھ کٹنا ہے آپ نے زنا کیا آپ کو رجم ہونا ہے آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا اور اس کی کوئی سزا تہہ ہے تو آپ اسے بچ نہیں سکتے لیکن حنفی مسلک میں بہت سارے لوگوں نے رجم نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے عبادت سے بھی بھاگنے کے راستے دیے گئے جیسے زکاة ہے اب کسی بھی مسلک میں آپ جائیں گے آپ کو زکاة دینا ہے جو آپ پر فرض ہے لیکن حنفی مسلک میں آپ دیکھیں گے تو ہیلا ہے یعنی اگر آپ زکاة نہیں دینا چاہتے تو آپ کو ایک راستہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کرو اپنا سارا مال کسی کو حیبہ کر دو سال گزرنے سے پہلے بعد میں جو ہے واپس لے لو تو آپ زکاة سے بچ جاؤ گے کیونکہ زہر سال گزرہ ہی نہیں تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں حنفی مسلک میں کہ آدمی نے دیکھا کہ اس میں تو ہم جرم کر کے بھی بس سکتے ہیں اور دوسرا ہم بہت ساری عبادتوں سے بھی بھاگ سکتے ہیں تو یہ عبادتوں سے فرار کا راستہ اور جرم سے بچاؤ کا راستہ جتنا حنفی مسلک میں لوگوں کو دکھا وہ دوسرے مسالک میں نہیں دکھا تو آدمیوں میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے خود قرآن نے کہا ہے کہ میرے جو اچھے بندے وہ کم ہیں گونہگاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو زہر اس بات ہے کہ اچھائیوں کی طرف لپکنا اچھائیوں کی طرف جانا یہ آسان نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن برائیوں کی طرف جانا یہ آسان ہوتا ہے اس لئے لوگوں نے اس کی طرف زیادہ رکھ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے ہنفی مسلک کے عام ہونے کی اور آگے بڑھتے ہیں ایک اور وجہ ہنفی مسلک کے عام ہونے کی یہ ہے کہ اس مسلک کی بنیاد سب سے زیادہ جھوٹی احادیث پر ہے آپ چاروں مسلک بلکہ جتنے بھی مسالک آپ دیکھ لیں جتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں فقہ ہنفی میں ہیں اتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں کسی بھی مسلک والوں کے پاس نہیں ہیں یہ خود اس دور کے حدیث کے بہت بڑے عالم علماء الوانی رحم اللہ نے بھی اسی صحیح میں لکا ہے کہ فقہ ہنفی میں سب سے زیادہ ضعیف اور موضوع حدیثیں ہیں جبکہ دوسرے مسالک میں اتنی ضعیف اور موضوع حدیثیں نہیں ہیں ہر مسلک کے پاس گئی ہیں انہوں نے چھانٹ پھٹک بھی کیا ہے اور کچھ حدیثوں کو لے کر غلط سیمی کے شکار بھی ہوئی ہیں ہر مسلک نے گلتی کیا سب نے گلتی کیا لیکن ہنفی مسلک میں ایسی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو گڑھی گئی ہیں جھوٹ بولی گئی ہیں ان میں سے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کیلئے گڑھی گئی ہیں مسلک کو فروغ دینے کیلئے جیسے ایک حدیث میں باقعدہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ سراج امتی ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں تو ایسی اسی حدیثیں بنائیں گئیں کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لگا کہ اس مسلک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو اس چیز نے بھی تھوڑا سا رول ادا کیا ہے اس مسلک کو عام کرنے میں تو یہ چند باتیں علامہ معلوم رحم اللہ نے اپنی کتاب التنکیل میں ذکری کی انہوں نے اور بھی باتیں ذکر کی ہیں لیکن میں نے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ وجوہات ہیں اس مسلک کے بہت زیادہ عام ہونے کی اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ فقہ انفی میں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں میں بہت زیادہ محدثین اور حدیث کے بہت زیادہ زانکار نہیں پائے گے خود امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی حدیث پر اپنی کوئی کتاب نہیں ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ باقی جو جتنے بھی ایمہ ہیں سب کی حدیث پر اپنی کتابیں ہیں سب کی کتابیں ہیں سنت کے ساتھ انہوں نے اپنی حدیثیں درج کی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے بزاتے خود حدیث کی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو ماننے والد تھے ان کے یہاں بھی حدیث بہت زیادہ نہیں تھی بعد میں کچھ لوگ پیدا بھی ہوئے جنہوں نے حدیث پر کام کیا لیکن بہت زیادہ ان کے یہاں حدیث کے امام پیدا نہیں ہوئے اس کی وجہ سے ان کے یہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ رہی ہیں لیکن جو دوسرے مسائلک ہیں ان کے یہاں بھی ضعیف موضوع حدیث ہیں لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہے کیونکہ امام مالک رحم اللہ بہت بڑے محدث ہیں امام شافر رحم اللہ خود بہت بڑے محدث ہیں اور امام احمد بن عحم اللہ کے تو بات ہی مت کیجئے کہ ان کی کتاب مستن احمد جو ہے اتنی حدیث کا ایک انسائلکلوپیٹی ہے حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے تو یہ جو دیگر عیمت تھے یہ میدان حدیث کے بھی شہ سوار تھے وہ فقہ اور فتوہ میں بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے اور ان کے ماننے والوں کے اندر بھی فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی محبت عام ہوتی گئی اس لئے ان کے ہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں زیادہ نہیں ہیں فقہ حنفی کی بنسبت یہ چند اسباب ہیں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھی ہے بلکہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے وہ اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے اس وقت کے اس صدی کے بہت بڑے امام نے پیش کیا ہے اللہ معلمی رحملہ نے ان کی کتاب التنکیل ہے آپ کو بہت سارے جگہوں پہ مل جائے گی تو اس کتاب میں انہوں نے یہ باتیں بیان کی اور بھی تفصیل انہوں نے دی ہے جو تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں جا کے پڑھ سکتے ہیں کتاب عربی میں ہے اسی سوال میں آگے ایک اور چیز بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اور بھی عائمہ تھے باقاعدہ ان کے ماننے والے بھی تھے جی بہت سارے عائمہ تھے بہت سارے عائمہ حدیث لکھنے والے جتنے بھی مصنفین ہیں محادیث ہیں ہم سب کو امام مانتے ہیں امام بخاری امام مسلم وغیرہ وغیرہ سب امام تھے اور ان کو ماننے والے بھی تھے بلکہ سب کو ماننے والے تھے یعنی ہر امام کو مانا جاتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس امام کو نہیں مانیں گے تو کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والے نہ ہو مسئلہ تب بگڑتا جب کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی امام کو مانیں گے تو ان عیمہ کے علاوہ عیم عربہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے امام ہیں ان کو ماننے والے بھی تھے بلکہ دیگر امام میں ایک امام دعوت ظاہری ہیں ان کا بھی معاملہ ایسے چاروں مسلک کی طرح سے تھا جیسے یہ چار مسلک جو مشہور مسلک ہیں خاص اپنے اپنے امام کے نام پر ان کا جو مسلک مشہور ہوا ہے ایسے امام دعوت ظاہری ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں ان کے نام سے ان کا بھی ایک حلقہ بنا ہوا تھا تو اور بھی اس کے علاوہ بھی اور جو دیگر امام ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنے امام کا نام لے کر کوئی گروپ نہیں بنایا کوئی ایسی گروپ بندی نہیں کی ہے کوئی ایسا خاص محدود مسلک مذہب نہیں بنایا اور دیگر ناموں پر کوئی مسلک نہیں کوئی مذہب نہیں اس کا مطلب نہیں کہ اور امام پیدا ہی نہیں ہے امام بہت پیدا ہوئی ہے لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے نام کا کوئی مسلک نہیں بنایا یہ بات جانے تو یہ ہمارے بھائی کے سوال کا جواب تھا امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف عام آدمی کیا کرے بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف یعنی حدیث کو صحیح کہنے اور ضعیف کہنے میں علماء کا اختلاق ہو جاتا ہے کوئی علم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے کوئی علم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو اب ایک عام آدمی کیا کرے اس حدیث کو صحیح مانے یا ضعیف مانے یہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ایک حدیث کو لے کر ایک عالم کے صحیح ہے دوسر عالم کے ضعیف ہے تو عام آدمی کرے کیا تو اس کے کئی جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا جواب یہ ہے کہ عام آدمی وہی کرے جو حلال اور حرام کے مسئلے میں کرتا ہے علماء کا اختلاف صرف کسی حدیث کو صحیح جو ضعیف کہنے کو لے کر نہیں ہوتا ہے بھائی کسی چیز کو حلال اور حرام کہنے میں بھی تو علماء کا اختلاف ہوتا ہے ایک چیز کو کچھ علماء کہتے ہیں حلال دوسرے علماء کہتے ہیں حرام وہاں پہ ایک عام آدمی کیا کرتا ہے جو کچھ وہاں پہ کرتا ہے وہ یہاں بھی کرے گا ایک عام آدمی کو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا علم نہیں ہے تو عام آدمی کو حلال حرام کا بھی علم نہیں ہے تو پھر وہاں کسی ڈیسائز کرتا ہے کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے حلال کہنے والے کی بات ماننی یا حرام کہنے والے کی بات ماننی ہے تو جس طریقے سے ایک عام آدمی وہاں فیصلہ کر لیتا ہے ٹھیک کسی طرح سے حدیث کی تصحیح و تذیب میں بھی اس کو فیصلہ کرنا چاہیے یہ ایک جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ علم کی دنیا جانے دیں آپ آپ میڈیکل لائے میں دیکھئے ایک عام آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنا علاج کرانے جاتا ہے تو کبھی کبھی دو تین ڈاکٹروں سے اس کا سامنا ہوتا تو ہر ڈاکٹر الگ الگ اپنین دیتا ہے ایک کہتا تم کو آپریشن کرانا پڑے ایک کہتا آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں عام آدمی کیا کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بڑی آسانی سے ڈیسیزن لے لیتا ہے کہ ہم کا آپریشن کرانا ہے کی نہیں کرانا ہے جبکہ دو ڈاکٹر ایک ہی ڈگری والے ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر اس پیسلیشٹ الگ الگ رائے دیتے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے ایک کہتا آپریشن کرانا ہے کہتا نہیں کرانا ہے ایک عام آدمی وہاں پہ ڈیسیزن لیتا ہے سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آدمی کیسے ڈیسیزن لیتا ہے اور ڈاکٹر تو نہیں ہے میڈیکل میں کچھ نہیں جانتا تو کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح بولا ہے کہ یہ صحیح جواب ہے اب آئیے اس سوال کا اصل جواب دیتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم ہے مجتہدین کی اور دوسری قسم ہے طلاب علم کی اور تیسری قسم ہے عوام کی ایک آدمی کیا ہوگا مجتہد ہوگا مجتہد یعنی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی سوال کا جواب معلوق کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے پاس اتنا علم ہے اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تو اگر اس کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ خود وہ اپنا فیصلہ لے سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو حدیث کے معاملے میں بھی مجتہدین ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کی ضیف تو اگر کوئی اس اہلیت کا مالک ہو کہ خود فیصلہ کر سکتا ہے حدیث صحیح یا ضیف تو خود اپنے فیصلے پر عمل کر لیں کسی کے نہ سنیں دوسری قسم جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ طلاب علم کی یعنی وہ اتنی قدرت تو نہیں رکھتے ہیں اتنی صلاحیت تو نہیں رکھتے ہیں کہ خود سے کسی حدیث کے صحیح یا ضیف ہونے کا فیصلہ کر سکے البتہ ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ صحیح کہنے والے کی دلائل کو سمجھ سکتے ہیں اور ضیف کہنے والے کی دلائل کو سمجھ سکتے ہیں اور دونوں کو کمپیر کر سکتے ہیں دونوں کا معاز نہ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی آدمی اس دوسری قسم میں سے ہے جو اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ صحیح کہنے والوں کی دلائل کو پڑھ سکے ان کو سمجھ سکے اور ضیف کہنے والوں کی دلائل کو پڑھ سکے سمجھ سکے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کمپیر کرنا چاہیے معازنہ کرنا چاہیے اب اس کو جس کے دلائل زیادہ قوی معلوم ہے اس کی بات ماننا چاہیے اگر صحیح کہنے والے کی دلائل زیادہ مضبوط ہے اس کی بات ماننی چاہیے اور اگر ضعیف کہنے والوں کے دلائل زیادہ قوی ان کی بات ماننی چاہیے تیسری قسم عوام کی جو سوال میں جس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے تو اگر علماء کا اختلاف ہو جائے کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں تو ایک عام آدمی کو یہاں پہ دوسری قسم والوں کی طرح سے کوشش کرنی چاہیے دوسری قسم طلاب کے یعنی وہ دلائل دیکھ کر سماننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات مضبوط ہے اس کی بات مضبوط ہے تو عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سماننے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ٹھیک ہے اس فیلڈ کا نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا محنت کرے جیسے میڈیکل لائن میں آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے لیکن جب دو ڈاکٹر اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو ایک عام آدمی بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے جانکاری لیتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے آپ رشن کرنا پڑے گا بات کیا ہے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے آپ کہتے نہیں کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا وجہ ہے آپ کے پاس کیا ریپورٹ ہے تھوڑا آگے بڑھ کے وہ اپنے سطح سے اونچہ اٹھ کے وہ آدمی تھوڑا سا تہکی کرتا ہے تفتیش کرتا ہے پھر کوئی ڈیسیزن لیتا ہے تو میرے بھائی ایک عام آدمی یہاں پہ بھی تھوڑا سا کوشش کرے آگے بڑھے دلائی نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن کچھ تو ڈسکس کر سکتا ہے بات کر سکتا تو بات کرے سمجھنے کی کوشش کرے تو اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح سے اور معاملات میں وہ ایک نتیجہ اخص کر سکتا ہے یہاں بھی وہ نتیجہ اخص کر لے گا لیکن فرض کرو کہ ایک عام آدمی ایسا ہے جسے کچھ ہمینی پتہ وہ ڈسکوبھی نہیں کر سکتا ایک عالم حدیث کو صحیحای کہہ رہا کیوں کہہ رہا کچھ نہیں پتا اسے اور ایک دوسرا آدمی حدیث کو ضعیف کہہ رہا کیوں کہہ رہا کچھ نہیں پتا اسے برکل ہی عامی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایسے حالات میں kئی راستے ہوسکتے ہیں اس کے لیے کہ وہ کیا کرے سب سے پہلا راستہ کہ وہ اس لیسٹ کو دیکھیں کہ اس کی رائے کچھ ہے کبھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو حدیث کو صحیح جو حدیث کو ضعیف کر رہا وہ اس فن کا نہیں ہے یعنی اس نے لائف میں کبھی بھی کسی سنت کی تحقیق نہیں کیا ایسا کوئی اس کا تجربہ نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے حدیث کو صحیح ضعیف کرنے کا وہ ایسی بولا حدیث ضعیف ہے تو اس کی بات نہیں سننا جو اسپیسلس ہے جو صاحب فن ہے اس کی بات سننا جیسے شیخ علبانی رحم اللہ حدیث کی بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور ایک دوسرا بندہ جس نے کبھی زندگی میں کسی حدیث کی تحقیق نہیں کیا گرچہ وہ عالم ہی کو نہ ہو وہ کہتا حدیث ضعیف ہے تو اب ان کی بات نہیں سننا کیا خلبانی رحم اللہ کی بات سننا کیونکہ وہ حدیث کے امام ہیں فن کے امام ہیں تو ایک عام آدمی کو کچھ نہیں پتا لیکن اتنا تو دیکھ رہا نا کہ یہ آدمی حدیث کے میدان کا ہے اور یہ دوسرا آدمی حدیث کے میدان کا نہیں ہے اتنا تو ایک عام آدمی پتا لگا سکتا ہے کہ کون کس فن کا ہے تو جو اسپیسلس ہے اس کی رائے دیکھے گا ہے جسے بیماری کے مسئلے میں اگر ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جائے تو آدمی ایک اسپیسلس کے پاس جاتا ہے اس کا اپنین لیتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے تو ایسے اس معاملے میں بھی ہے تو اگر اختلاف کرنے والوں میں ایک طرف فن کے ماہرین ہو تو ان کی بات لینا ہے اور دوسری طرف جو فن کے ماہرین نہیں ہے تو ان کی بات ریجٹ کر لینا ہے ایک آخری بات کی اگر دونوں طرف فن کے ماہرین ہو یعنی جو صحیح کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا اور جو ضعیب کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا تو اب بندہ کیا کرے تو اب بندہ ان دونوں کو دوسرے لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ مثال کے طور پر ایک شخص فن کا ماہر ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تقوی والا ہے بہت زیادہ عبادت والا ہے بہت زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا ہے یعنی فن کا ماہر بھی ہے اور سنت کا پابند بھی ہے نماز روزہ کرنے مالا بھی ہے اور دوسری طرف فن کا تو ماہر ہے لیکن عبادت کے معاملے میں کچھا ہے تقوی کے معاملے میں تھوڑا کمزور دکھتا ہے تو ایسے آدمی کو پیشے کر کے ایسے آدمی کو ترجیح دے سکتا ہے جو آدمی فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ تقوی اور عبادت اور دوسرے معاملات نے بلکل کھرا دکھتا ہے تو ایسے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک عام آدمی کسی کو سیلٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کی بات کو وزن دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ فن کی مہارت بھی ہے پلس یہ بھی ہے تو جس طرح سے سب چیزیں جڑتی جائیں گی اسی حساب سے آدمی کسی کو ترجیح دے گا تو یہ ہے مسئلہ کہ ایک عام آدمی کیا کرے اور آخر میں یہ بات میں پھر آپ کے سامنے واضح کروں کہ یہ سوال اٹھا جاتا ہے صرف دین کے مسئلے میں کہ عام آدمی کیا کرے اختلاف ہو رہا ہے علماء کا عام آدمی کیا کرے حالانکہ یہ عام آدمی پوری دنیا میں اختلاف کو جھیلا ہے دنیا کا کوئی شعبہ نہیں علم کا کوئی شعبہ نہیں ہے چاہے میڈیکل لائن ہو چاہے تجارت کے لائن ہو کوئی بھی لائن ہو ہر جگہ دنیا بھر اختلافات ہیں ایک ہی بات ہر آدمی نہیں بولتا کسی بھی فیل میں ہر جگہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ایک عام آدمی وہاں پہ فائٹ کرتا ہے سارے اختلافات کو جھیلتا ہے اور تحقیق اور تفتیش کرتے ہوئے حق تک پہنچتا ہے لیکن دین کے معاملے میں آدمی ہاتھ پہ حاضریں بیٹھنا چاہتا ہے کہتا ہے علماء اختلاف کر رہے ہم کیا کر رہے ہیں علماء اختلاف کر رہے ہیں عام آدمی کیا کر رہے ہیں عام آدمی جو ہر جگہ کرتا ہوئے یہاں بھی کر رہے تو خلاص ہے یہ کہ اگر آدمی حق تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لئے بہت سارے راستے ہیں کچھ وضاعتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ ناظرین ہم آج اسی سوال کے جواب پر اختفاء کرتے ہیں یہ پروگرام انشاءاللہ مسحصل آپ کے سامنے آتا رہے گا اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہمارے اس پروگرام میں اگر آپ اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ذابطی اور رسول کیا ہیں آپ روزانہ سوموار سے منگل تک ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور سوالات بھیجنے کا جو وقت ہے وہ صبح دس بجے سے رات نو بجے تک تو ہر سوموار ہر منگل کو صبح دس بجے سے نو بجے تک آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کو انشاءاللہ آنے والے سنیچر اور اتوار کو آپ کے سامنے حاضر کر دی جائیں گے اور سوال پوچھتے ہوئے آپ کو چوزوں کا خیال رکھیں ان کو دھیان میں رکھیں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سوال پوچھنے سے پہلے اپنا نام اور اپنا پتہ ضرور بتائیں اور اپنے بارے میں بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ کا پیشہ کیا آپ کرتے کیا تو بھی بتا سکتے ہیں تو یہ سب بتانے کے بعد آپ اپنا سوال پیش کریں اور سوال آپ تین طرح پیش کر سکتے ہیں نمبر ایک ویڈیو کے شکل میں نمبر دو آئیڈیو کے شکل میں نمبر تین تحریری شکل میں البتہ خواتین کے تعلق سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے سوالات ویڈیو یا آئیڈیو میں نہ بھیجیں بلکہ وہ صرف تحریری شکل میں بھیجیں اور ہم ان کے سوالات کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پہلے بھی لے سکتے ہیں دوسرے نمبر بھی لے سکتے ہیں جیسے سوالات ہوں گے اس حساب سے ہم ان کو لیں گے لیکن وہ ویڈیو یا آئیڈیو میں سوالات نہ بھیجیں بلکہ وہ صرف تحریری شکل میں سوالات بھیجیں آخر میں یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کوئی فرضی سوال نہ کریں ایسا سوال نہ کریں جو ابھی ہوا ہی نہیں جس کی ابھی ضرورت ہی نہیں بلکہ وہی سوالات کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے جس کے جواب آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کسی مسئلے میں فسے ہوئے ہیں اس کا حل جاننا چاہتے ہیں انہی سوالات کو لے کر آپ ہم سے رابطہ کریں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح اور درست ہیں وہ ہم آپ کے سامنے حاجر کریں تو ناظرین آپ کی فاطلہ سنابلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے آپ کے سوالات لے کر اور اس کے جوابات لے کر اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجان دونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی